السلام علیکم ناظرین میں اصد باس بات ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی قانونی ڈسکشن یا انفرمیشن کے ساتھ ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گفٹ کے بارے میں کیونکہ اس کے بارے میں کافی ناظرین ہم سے question پوچھ رہے تھے کہ جناب یہ بتایا جائے کہ گفٹ کے متعلق آپ نے ایک بھی لوگ تو کیا ہے کہ property جب آپ گفٹ کرتے ہیں چاہے وہ immovable ہو یا movable ہو چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو یہ چیزیں قطع نظر اس کا یہ پہلو کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کہ کیا جو گفٹ یا ہبا ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے کیونکہ اکثر معاملات کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے گفٹ دیا اس کے بعد آپ نے جس وجہ سے گفٹ دیا ہوتا ہے وہ وجہ درمیان میں ہتم ہو جاتی ہے جیسے مثال لیجئے کہ اے اگر engagement کر رہا ہے بی کے ساتھ تو اس نے بے شمار گفٹ اس کو دیئے اس کے نام پر property بھی لگوا دی بے شمار جو ہے وہ مہنگی جولری یا زیورات سے اس کو لاد دیا لیکن بعد کے اندر پتا چلا کے کسی وجہ سے وہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا تو لہٰذا اس engagement کو توڑنا پڑ گیا اور شادی نہیں ہو اب گفٹ جو گئے تھے وہ واپس نہیں دیے جا رہے اس کے متعلق کیا ہو سکتا ہے اور اگر property اگر آپ نے immovable property جسے آپ منقولہ یا غیر منقولہ کوئی بھی property ہو وہ اگر آپ دیتے ہیں تو کیا وہ بھی واپس لی جا سکتی ہے کیونکہ plots بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں اگر آپ کی شادی ہی وہیں پہ نہیں ہو رہی یا آپ کی کوئی دوسری وجہ تھی آپ نے اپنے کسی بتیجے کو کسی بچے کو یہ سوچ کر گفٹ دیا کہ یہ آپ کا تابعہ دار ہوگا آپ کی بات کو مانے گا آپ کی بات کو آگے بڑھائے گا یہ خاندان کا جو ہے وہ چشم و چراخ ہے یہ بڑا ہو کر معاملات کو بہتر کرے گا لیکن اس کے برقس ہوا یہ کہ جیسے آپ نے property اس کے نام پر لگوائی تو اس کے جو ہے وہ تیور بدل گئے اور وہ آپ کی بات ماننے سے انکاری ہو گیا یا جیسے میں نے دوسری مثال آپ کو دی ہے وہ بھی possible ہے جس کے اندر engagement کا ذکر کیا ہے اب جو پاکستانی law ہے اس کے اندر کیا یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ اپنے گفٹ کو واپس لے سکیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کی عمر بھائی کی کمائی بھی ہو سکتی ہے آپ نے بہت مہنگے زیورات بھی دیے ہو سکتے ہیں بلکہ اس طرح کی ہمیں بے شمار میسیجز ای میلز اور جو ہے وہ دوسرے queries آئی ہیں جس کے اندر یہی معاملہ ہوا کہ engagement کے اوپر بے شمار جو ہے وہ تہائب دیے گئے اور وہ کافی مالیت کے تھے لیکن بعد ایسا ہوا ایسا کہ اس کو جو ہے بات توڑ نہیں پہنچی اور اس سے پہلے ہی وہ engagement ٹوٹ گئی تو اس کے بارے میں جو law ہے وہ ناظرین جہاں ہمارے سبسکرائبر پوچھ رہے ہیں کہ وہ بتایا جائے کہ law کیا ہے دیکھیں پاکستانی law جو ہے اس کے اندر یہ property transfer ہوتی ہے چاہے وہ منکولہ ہو یا غیر منکولہ جیسے movable اور immovable کا میں بے شمار دفعہ دوسرے vlog میں بھی ذکر کر چکا ہوں میں تھوڑا سا اس کو explain کیے دیتا ہوں دیکھیں movable وہ property ہے جس کو آپ move کر سکتے ہیں جیسے jewelry ہے جیسے cash ہے جیسے price bond ہے جیسے جو ہے وہ دوسرا furniture ہے جیسے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ make up کا بہت زیادہ مہنگا سامان ہے اس طرح کی چیزیں جن کو آپ easily move کر سکتے ہیں from one place to another place اب جو immovable property ہے اس کے اندر ظاہر ہے plots آ جائیں گے گھر آ جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا دوسرا apartment آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو شاپس ہیں مہنگی مہنگی وہ آ سکتے ہیں آپ کوئی بھی property جب transfer کرتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ہمارا law ہے transfer property act وہ لاغو ہو جاتا ہے وہ اٹھانے سو بھتر کا ایک act ہے اس کا جو section ایک سو چھبیس ہے اگر اس کو ہم پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ اپنے gift کو واپس لے سکتے ہیں اب جو ہے وہ اس کی language پڑھتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو screen پر بھی دکھائی جا سکیں section ایک سو چھبیس جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کی heading کچھ اس طرح سے ہے when gift may be suspended or revoked یعنی انہوں نے اپنی heading کے اندر ہی section نے یہ بتا دیا کہ بھائی آپ اس کو suspend بھی کر سکتے ہیں اور واپس بھی لے سکتے ہیں revoked یعنی کہ ختم کر سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی language جو ہے وہ آگے کیا آپ کہتی ہیں کیا پڑھتے ہیں اس کو تو ایک نظر آپ دوڑائیں اس پہ تو آپ کو نظر آئے گا the donor and the dony may agree that on the happening of any specified event which does not depend on the will of the donor a gift shall be suspended or revoked اب جو donor ہے اور dony یعنی جو gift دینے والا ہے اور جو gift لینے والا ہے وہ agree کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ایسا کام ہوا کوئی ایسا event ہوا specified event ہوا تو وہ کیا ہوگا event which does not depend on the will of the donor کہ جو کہ donor کی will کے اوپر dependent نہیں ہے یعنی صرف donor کی will کے اوپر dependent نہیں ہے تو اس کے اوپر کیا ہوگا کہ gift جو ہے وہ یا تو suspend کیا جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے یا پھر revoked کیا جا سکتا ہے واپس لیا جا سکتا ہے شرط بس یہ کہ رکھی گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ donor صرف خاص کام جس کے اوپر یہ سوچا جا رہا ہے اس کے اوپر donor کی دسترست ہو اس کے اوپر donor کا control ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا donor جو gift دینے والا ہے مثال کے طور پہ donor یہ کہتا ہے جی اگر میں آپ کے بیٹی سے جو ہے وہ engagement کر رہا ہوں لیکن اگر میں نے engagement توڑ دی تو پھر آپ کو یہ تحائب واپس کرنا پڑیں گے engagement جو ہے وہ donor نہیں توڑے گا اگر وہ ڈونی توڑ رہا ہے یا جو ہے وہ کوئی ان کی طرف سے توڑ رہا ہے جو کہ donor سے ہٹ کے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ ممکنات میں سے ہے یہ legally allowed ہے کہ اس کے بارے میں case file کیا جا سکے اور آپ اپنے تحفے کو چاہے وہ کوئی بھی تحفہ ہو کوئی jewelry ہو کوئی gift ہو وہ آپ واپس لے سکے تو یہ بڑی اچھی ایک provision ہمیں ملی ہے جس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اگلا اس کا part کیا کہتا ہے but a gift which the party agree shall be revocable holy or in part at the mere will of the donor is void holy or in part as the case may be یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ جناب ایسا gift جس کے اندر یہ dependent ہو کہ جس کو revoke کیا جا رہا ہے اور وہ صرف اس کی چاہت کے اوپر اس کی سوچ کے اوپر جو توفہ دے رہا ہے اس کے اوپر dependent ہوگا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ gift wide ہو جائے گا اس extent جہاں تک یہ کہا جائے کہ جناب اس حد تک میں واپس لے سکتا ہوں اس کے مثال میں آپ کو دیتا چلوں جیسے انہوں نے example number b جو دی ہے اس کے اندر یہی ہوا کہ اے جو ہے وہ ایک لاکھ روپیہ بھی کی رضا مندی کے ساتھ کہ بھائی میں آپ کا جو gift ہے وہ آپ کو 10 000 روپے تک جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب میں نے clause پڑھا ہے اس کے مطابق 90 000 تک جو gift ہے وہ ٹھیک ہے اور جو باقی gift ہے وہ wide ہے یعنی کہ wide agreement ہے wide contract ہے تو اس لئے جو wide contract ہے وہ آپ کا enforceable نہیں ہوگا آپ 90 000 پہ تک واپس کیا جا سکتا ہے اگر کوئی happening event کی ہو جیسے مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ engagement کی جا رہی ہے اگر یہ توڑ نہ پہنچ اور ہماری وجہ سے نہیں لڑکے والوں کی وجہ سے نہیں جو گفت دے رہے ہیں پل کے لڑکی والوں کی طرف سے تو یہ court of law کے اندر ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ donor کی وجہ سے نہیں ہوا donor still willing to get married with the bee تو پھر یہ سکتے ہیں ہوگی اور آپ اس سے کوئی استفادہ اٹھائیں گے آپ اپنے مسئلے کا حل کریں گے کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ thank you very much